ایکو نیکس سیلز اور مارکٹنگ کے نام سے ایک کمپنی ہے جو پاکستان میں لگ بگ ایک سال سے کام کر رہی تھی بنیادی طور پر کمپنی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پاکستان سے بے روزگاری ختم کرنے کے مشن پہ ہیں گرگر صحت اور خوشحالی لانا ہمارا بنیادی مشن ہے کمپنی کا ہیڈ آفیس بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں واقع ہے اور کوئی ابراہیم خلجی صاحب ہیں جو کہ کمپنی کے بانی ہیں بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نوکری کی بجائے اپنے کاروبار کی ترویج کے لیے ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ نوکری ڈھونڈنے کی بجائے دوسروں کو نوکری دینے والے بان جائیں اور کمپنی کا بنیادی جو بزنس ہے وہ آن لائن مارکٹنگ سے ریلیونٹ ہے اور تقریباً چھے ہربل پروڈکس ہیں جن کی مارکٹنگ کی جاتی ہے اور اس مارکٹنگ کے ندیچے میں جو پروفٹ کمایا جاتا ہے وہ اپنے انویسٹرز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے یہ ایٹ ڈا سرفیس ہے یہ سامنے ہے جو کہ بتایا جاتا ہے جو کلین کیا جاتا ہے لیکن ایسی سی پی نے کالک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں ایکونیکس سیلز اور مارکٹنگ کمپنی کو غیر قانونی طور پر ملٹی لیول مارکٹنگ اور ریفرل مارکٹنگ کے ذریعے سرمایہ کاری حاصل کر کے غیر قانونی سکیموں کی طرف راغب کرنے کے جرم کے طور پر تمبی کے طور پر عوام کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے ایکونیکس سیلز اور مارکٹنگ یہ بنیادی طور پر لوگوں سے جو ایم ایلم کے ذریعے پیرامیڈ کے ذریعے اور ریفرل مارکٹنگ کے ذریعے جو پیسہ لے رہے ہیں یا پاکستان کے قانون کے حساب سے غیر قانونی ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی کمپنی ایم ایلم کے ذریعے ریفرل مارکٹنگ کے ذریعے اور پیرامیڈ سکیم کے ذریعے انویسٹمنٹ حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ ان تمام سکیموں کے اندر صرف منی روٹیشن کی جاتی ہے اور لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو بعد میں آنے والوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان سے پہلوں کے لیے منافع قرار دے کے ان کو ڈس بس کر دی جاتی ہے ان کو پی کر دیا جاتا ہے کیونکہ ایکچولی آن گراؤنڈ کوئی فیزیکل کاروبار نہیں ہوتا اس میں جو اہم بات ہے جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی سی پی نے کہا ہے کہ ہمیشہ بینکوں قومی بچت کی سکیموں اور ایسی سی پی سے لائسنس یافتہ میوچل فنڈز سٹاک مارکیٹ انشورنس کمپنی یا دیگر نون فینینشل بینکنگ انسیٹیوشنز میں ہی سرمایہ کاری کریں اس پریس ریلیز کے اندر اس پبلک نوٹس کے اندر عام عوام کو اس بات کی طرف ایڈوکیٹ کیا جارہا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے لیگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو صرف آپ لائسنس یافتہ جن کے پاس ایسی سی پی ایف بی آر سے لائسنس ہے کہ وہ لوگوں سے پیسہ لے سکیں صرف ریجسٹریشن کافی نہیں ہوتی ریجسٹریشن کے لیے کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو جمع کرانے ہوتے ہیں وہ لائسنس ٹو ایکوائر انویسٹمنٹ نہیں ہوتا پاکستان کے قانون کے حساب سے اس وقت جو میوچل فنڈز کام کر رہے ہیں ان کے پاس لائسنس ہے کہ وہ لوگوں سے انویسٹمنٹ لے سکیں سٹاک مارکیٹ کے اندر آپ انویسٹمنٹ ڈاریک کر سکتے ہیں انشورنس کمپنیز کے ساتھ کر سکتے ہیں یا کچھ نون بینکنگ فنڈنشل انسٹیوشنز ہیں جو کہ لوگوں سے انویسٹمنٹ کے نام سے انویسٹمنٹ کے نام کے اوپر سرمایہ کٹھا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی عام عوام سے پیسہ کٹھا کرنے کا لائسنس نہیں ہے